جی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ غار میں اندر جانے کا راستہ ہے اور یہ سب ماشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ کھڑے ہیں اور سب اپنی باری کا انسار کر رہے ہیں تاکہ اندر جا کے زیارت کر سکیں اور نوافل ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ سب کے حاضری قبول فرمائے اور یہ یہاں پہ ظاہرین نوافل ادا کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پہ نوافل کا حکم تو نہیں ہے لیکن ظاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کی وجہ سے یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بارک پڑھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ٹیم گزار رہا تھا یہ برکت کی جگہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تارک محمود دوستو آج ہم آپ کو اس جگہ کی زیارت کروائیں گے جو مکہ کی چند معروف اور مشہور زیارت ہے ان میں سے ایک ہے اور یہ ہے غار سور اس کو جبل سور بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے یہ جبل سور کا پہاڑ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرقین مکہ نے اور کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ تل مکرمہ سے مدینہ کے لیے آپ نے حجرت کا ارادہ کیا اور آپ اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پہاڑ میں اس غار میں آپ نے تین دن اور تین راتیں قیام کیا تھا اور ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو پورا یہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ زیارت کروائیں گے اور یہ عاشقانِ رسول کے لیے یہ زیارت بہت احمیت کی حامل ہے اور آپ ویڈیو بڑے شوق سے اور زوق سے دیکھنا انشاءاللہ بزناللہ یہ زیارت بہت دیکھنے کے قابل ہے اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم کو وہ بلکل چوٹی کے اوپر جانا ہے میں سوم کر کے دکھاتا ہوں شاید آپ کو کچھ لوگ نظر آ رہے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وہ چوٹی میں اگار یہ سب ظاہرین جا رہے ہیں اوپر اور اس جگہ میں آ کے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل اور کٹھن راستہ ہے اور قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شان پہ ان کی عظمت کو سلام ہے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے کندے پہ بٹھا کے تو وہ یہ اوپر لے گئے تھے اور وہ بھی رات کے ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ دن کی روشنی میں ہمارے لئے جانا بہت مشکل ہے اور ابھی تو پھر بھی منشاءاللہ کافی حد تک راستہ بن چکا ہے اس ٹیم تو کچھ بھی نہیں تھا ملکل ہے کہ یہ جنگل تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شجاعت کو سلام ان کی وفا کو سلام جو قیاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اچھا یہ پہاڑ جو ہے جبل سور یہ جبل نور کی نسبت میرا خیالے دبل سے بھی زیادہ ہے اور بہت مشکل بھی ہے ہم دوسری بات یہ ہے کہ جبل نور پہ بقیدہ سیڑھیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو یہاں پہ وہ نہیں ہے ویسے کچھ کئی جگہوں پہ پتھروں کی ترطیب لگائی ہے وہ بھی بڑے دھیان سے چلنا پڑتا ہے اور ابھی میرا خیال ہے ہم لوگ آدھے تک نہیں پہنچے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اچھا جبل نور اور اس میں ایک نمائع فرق یہ ہے جبل نور میں بے شک وہاں پہ سیڑھیاں بھی بنی ہیں اور وہ بلکل سیدھے کی طرح ہے پہاڑ سیدھا ہے یہ لمبائی میں ہے لیکن اس سے بہت زیادہ سفر ہے اس کا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو مکہ ٹاور بھی ماشاءاللہ بلکل نمائع نظر آ رہا ہے اور یار آفرین ہے آشکانِ رسول پہ بھی یہاں پہ لوگ کچھ بڑے ضائف تو ہیں ہی یار کچھ لوگ بلکل نبی نے جو بلکل دیکھ نہیں سکتے وہ لوگ بھی ماشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ زیارت کرنے کے لیے اوپر جا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو دیکھ کے ہم لوگوں کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ زیارت کرنے نصیب فرمائے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہاں سے آپ نیچے روڑ کا ویو دیکھ سکتے ہو نہایت خوبصورت اور یہ مکہ ٹاور بھی ہے جس کو زمزم ٹاور بھی کہتے ہیں اور مکہ ٹاور بھی کہتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھیں جو ظاہریں نیچے سے آ رہے ہیں ہم لوگ تو صبح صبح آگے تھے اور ابھی تک پہنچے نہیں ہم لوگ اور یہ زائریں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ماشاءاللہ سارے زائریں آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ زائرین کا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بہت زیادہ راش ہو جائے گا کیونکہ جو زائرین کی بسیں ہیں وہ تقریباً آٹھ اور نو اور دس کے بیچ میں تقریباً لے کے آتے ہیں باقی جو اپنی گاڑی کا رینڈ کر لیتے ہیں وہ تھوڑا ٹیم سے آ جاتے ہیں ہم لوگ تو یہاں سے ابھی لیمن پانی پییں گے ماشاءاللہ یہ راستے میں کوئی جگہ جگہ پہ جوہلا یہ چھوٹی چھوٹی شاپس بنی ہوئی ہیں جو زائرین کے لیے کسی نحمت سے کم نہیں ہیں یہاں سے ماشاءاللہ پانی وغیرہ آپ کو مل جاتا ہے پیپسی وغیرہ جوسز مل جاتے ہیں یہ فریش فریش لیمن پانی جو ہے نا وہ بھی بنا دیتے ہیں ان لوگوں کا چلو رزق کا حصیلہ تو بنا ہوا لیکن سب سے زیادہ زائرین کے لیے جو ہے یہ ماشاءاللہ یہاں پہ یہ چیزوں کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے آئی صاحب فرس کلاس دا کر کے بنانا ہے آئی صاحب آپ لوگ ادھر رات کو بھی ادھر ہی ہوتے ہیں اچھا تو یہ زائرین پوری رات بھی آتے ہیں یا صرف دن کو ماشاءاللہ تو آپ لوگوں کا رات کو لائٹ کا ادھر کیا بند بست ہے سولر ہے واللہ یہ بہت اچھی بات ہے رات کو اگر زائرین آتے ہیں چلو چلو اللہ تعالی آپ کو رزق دے آپ کا کام ٹھیک چل رہا ہے اس نے چلو اللہ تعالی رزق دے آپ کو اور ایسے زائرین کی براؤنک لگی رہے یہاں سے آپ جتنا آپ کی تھکان تھکان کا لیول بلکل کم ہو جائے گا اور دوستو یہاں سے آپ پورا مکہ کا ویو دیکھ سکتے ہو اتنی بڑی بڑی بیلڈنگز آپ کو بلکل چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں کیا خوبصورت نظر آ رہا ہے مکہ ٹاور بھی ماشاءاللہ اور یہاں سے آپ کو جبل نور بلکل صاف نظر آ رہا ہے یہ آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ ٹاور کے بلکل جو سامنے آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے پہاڑ کی یہ جبل نور ہے بلکل سامنے جو ہے نا یہ ٹاور کے بیچ میں جو نظر آ رہی ہے چھوٹی یہ جبل نور ہے اور اس کے آپ رائٹ سائیڈ پہ ہوں گے تو وہ سامنے منہ نظر آ رہا ہے یہ منہ پورا اور منہ سے بالکل رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے تو آگے عرفات آ جاتا ہے عرفات قدرے تھوڑا سا یہاں سے دور پڑتا ہے لیکن یہ منہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ اور دوستو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے تھے اس غار میں تو مدینہ کا راستہ جو ہے وہ اس سائیڈ پہ پڑتا ہے مدینہ کا راستہ اس سائیڈ پہ ہمارے لیفت سائیڈ پہ پڑتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں اس مدینہ کے بالکل اپوزٹ راستے میں یہاں پہ آئے تھے تاکہ مشرقین مکہ جو ہیں کفار مکہ جو ہیں ان کو الجایا جائے اور بلکل ہوا بھی ایسے وہ اسی راستے میں ڈھونڈتے رہے پہلے اور آپ یہاں پہ بلکل سیف پہنچ چکے تھے اور پھر یہاں پہ بھی وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم اور رحمت کی وجہ سے وہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے انعام رکھا ہوا تھا کہ جو بھی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو سو اونٹ انعام میں دیا جائے گئے اور اس زمانے میں انہوں نے سو اونٹ کا بہت بڑا ایک انعام رکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ کے بلکل اُلٹ راستے سے اس کے اکس میں آپ یہاں پہ غارے سور میں آئے تھے اور یہاں سے ماشاءاللہ مکہ کا پورا ویو نظر آتا ہے بلکل مکہ ٹاور تو ایسے ہے کہ بلکل جیسے ہمارے سامنے ہیں آپ زونگ کرو تو بلکل آپ کو قریب نظر آئے گا ویسے بھی کیونکہ یہ غارے سور جو ہے میرا خیال ہے یہ مکہ کے جتنے پہاڑ ہیں سب سے اونچا پہاڑ آئیے جی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ غار میں اندر جانے کا راستہ ہے اور یہ سب ماشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کھڑے ہیں اور سب اپنی باری کا انصار کر رہے ہیں تاکہ اندر جا کے زیادت کر سکے ہیں اور نوافع ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھی دیکھیں جی بلی ماشاءاللہ 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 بلکل یار اس کو مزہ آ رہا ہے آپ جب ایسے پیار کرتے ہیں ہاتھ میں خود مزہ اس کو آ دیں اور یہ یہاں پہ ظاہرین نوافل ادا کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پہ نوافل کا حکم تو نہیں ہے لیکن ظاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کی وجہ سے یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بارک پڑھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ٹیم گزار رہا تھا وہاں یہ برکت کی جگہ ہے اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا کا راستہ ہے جہاں سے اس سیڈ سے لوگ لاحل ہو کے تو وہاں سے اس سیڈ سے نکلتے ہیں اور یہی وہ جگہ جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہاں سے آپ باہر آ جاتے ہیں بلکل ایک بندے کا نکلنے کا یہاں سے راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیچھے یہ راستہ ہے اور یہاں سے آپ باہر آ جاتے ہیں یہ راستہ باہر نکلنے کے لئے ابھی ہم آپ کو دوسری جگہ دکھاتے ہیں جو کیونکہ یہ دو گار ہیں جو گار سور کے نام سے منصوب ہیں وہ مین چیز ہے کہ یہ پہاڑ وہی ہے جگہ وہی ہے لیکن کچھ لوگ ادھر بھی نوافل پڑتے ہیں ادھر بھی پڑتے ہیں کچھ اس کو بولتے ہیں کہ وہ ہے اصل میں وہ جگہ کچھ لوگ جو پہلے آپ کو دکھائی ہے اس کا بولتے ہیں تو اللہ عالم ان دونوں میں کونسا ہے لیکن ہے پہاڑ یہ وہی ہے ہمارے لئے مین چیز یہی ہے جو ہماری محبت کا تشاظہ ہے کہ یہ پہاڑ وہی ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کفار جب آپ کو ڈونٹے ہوئے بار آکھ کھڑے ہو گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کی یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے اور راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا ان تین دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے دو دوستوں کے ساتھ تیسرا دوست اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا تو یہ وہ جگہ ہے بالکل ایک بندہ بڑی مشکل سے ایک سیڈ سے جاتا ہے اور جب اس جگہ پہ جہاں پہ یہ لوگ نوافل پڑ رہے ہیں یہاں پہ پہنچ جائے تو یہ پیچھے سے آنے والا بندہ جو نیچے وہ وہاں پہ کھڑا ہوگا تو وہ نہیں دیکھ سکتا تو آپ دیکھ سکتے ہوگے اس سیڈ سے راستہ نظر آ رہا ہے جہاں سے بندہ آ سکتا ہے اور یہ بالکل چنگ جگہ ہے یہاں پہ یہ دو لوگوں پہ بیٹسنے کی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مقصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہونے یہاں پہ ٹائم گزارا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ اس سیل سے جو روشنی نظر آ رہی ہے وہاں سے ہم لوگ آئے ہیں اور یہ بہت بہت تنگ جگہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہ بھی درجات بلند فرمائے دوستو اصل میں اس جگہ میں آکے پتا چلتا ہے کہ ساتھی کیا ہوتا ہے اور ساتھی کی وفا کیا ہوتی ہے اور دوستو یہی وہ غار ہے جہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے تھے رات کو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ پورا آپ اگر یہ بھائی ادھر کیمرہ مارے تو آپ دیکھ سکتے ہو پورا یہ جنگلات تھے ابھی تو چلو تھوڑا راستہ بنا لی آنے لوگوں نے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ غار پہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر اٹھائریں میں پہلے غار کی اندر سے صفائی کرتا ہوں تو پھر آپ کو بلاتا ہوں وہاں پہ آب جانا تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پہ اندر سے صفائی کی اور وہاں پہ یہ پورے پہاڑ ہیں یہاں پہ جگہ جگہ سراہ ہیں تو آپ نے جو سراہ تھے وہ اپنا ماما بھارک جو ہے وہ اتار کے پھاڑ پھاڑ کے ان سراہوں کو بند کیا تو ایک سراہ جو ہے وہ باقی رہ گیا حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پہ اپنی ایڑی رکھ لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیے میں نے صاف سترائی کر دی ہے تو آپ اندر آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو وہ تھکے ہوئے تھے کیونکہ اتنا راستہ کر کے تیہ کر کے آئے تھے اور رات کا ٹائم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کی گود میں آپ سر رکھ کے اور آپ آرام فرمانے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے سراہ بند تھے تو ایک سراہ باقی تھا جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی تھی تو وہاں پہ کسی ضریلی چیز نے ضریلی حشرات نے چاہے سام تھا یا بچھو تھا اس نے آپ کو ڈسا جب ایک بار ڈسا آپ نے برداشت کیا بار بار اس نے ڈسا اور آپ حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے انسان کے ایک برداشت ہوتی ہے جب برداشت سے بار ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ کے اور وہ آنسو جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پہ چیرے مبارک پہ وہ آنسو گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابو بکر کیا ہوا ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ کہ مجھے کسی چیز نے دس لیا ہے کسی ضریلی چیز نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب مبارک اس جگہ پہ لگایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بلکل ٹھیک ہو گئے ایسے تھا کہ ان کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں حالانکہ پہلے بہت زیادہ درد تھی تکلیف تھی اور یہ کرامات تھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد جب مشرقین مکہ اور کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہنچے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ یہاں پہ یہ جو راستہ تھا اس کے دروازے پہ مکڑی نے جالا بندیا اور ایک کبوتری کو حکم دیا کبوتری نے اس کے سامنے انڈے دے دیئے جب کفار مکہ وہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کچھ نام و نشان نہیں ہے حالانکہ اس ٹیم کھوجی ہوا کرتے تھے جو انسان کے قدم چلنے کے قدم تھے اس سے وہ پتہ لگا لیتے تھے کہ کون کس سیڈ پہ گیا ہے کھوجی وہاں تک لے کے آیا آ پہنچے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بلکل وہ نہیں پہنچ سکے انہوں نے بولا کہ یہاں پہ کوئی انسان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی پہنچے یہ بلکل ویرانہ ہے یہاں پہ مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ وہی گھار ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ زیارت کرنے نصیب فرمائے اور ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اور رستے پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور دوستو یہاں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے دور رکھے اور جن لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ برائی مربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کیا کریں بلکل فری ہے اس کا پیسہ نہیں لگتا اور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک جانیں انشاءاللہ بزن اللہ اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ